مقرر ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ آپ لوگ جب رکو میں جاتا رکھونے دن کرتے ہو رکو سے اٹھے ہوئے رکھونے دن کرتے ہو اور جب سجدے میں جاتا رکھونے دن کرتے ہو ایک حدیث ایسی ہے کہ دونوں سجدوں کے پر نیاں رکھونے دن ہے دونوں سجدوں کے پر نیاں سجدہ کیا آپ نے پہلا سر اٹھایا اللہ حکم فیلا آپ نے سجدہ کیا دونوں سجدوں کے درمیاں رکھونے دیں ٹھیک ہے چلیہ وہ حدیثیں پڑھ لیتے ہیں کہاں آئی ہے دونوں سجدوں کے درمیاں رکھونے دیں ہم لوگ کرتے ہیں نہیں نہیں کہاں آئی ہے نسائی میں کتاب السلام میں اس طرح پاکٹا ہے پاک اور رفریتین بینس کا جدتین تلقات وجہ یہ بابا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیاں رفریت کرنا اب حدیث دیکھیں حدثنا نظر مقصیب ابو سحلیح عزدی عزدی لقات صلی اللہ علیہ جنبی عبداللہ بیتاوس بیمنا عزدی لقات صلی اللہ علیہ جنبی صلی اللہ علیہ جنبی کہتے ہیں کہ ابو سحلیح عزدی بولتا ہے نظر انہیں کسیب کہ میرے بازوں میں عبداللہ عزدی لقات منا مجد خیف کے پاس نماز پڑی تو صلی اللہ علیہ جنبی پہلا صلی اللہ علیہ جنبی انہوں نے سر اکھایا تو اپنے آب اکھا دی رفو جنبی یہ عزدی باتا رہی ہیں صحیح کی کہ دونوں سلسلوں کے درمیان رفو جنبی کرنا چاہیے انہوں نے اس طرح ہی کہتے کیوں نہیں کہتے ایک سی جواب دیئے امام مخاری عبداللہ عزدی جہاں رفو جنبی کسی کے فرمایا ہے آپ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو سلسلوں کے درمیان رفو جنبی نہیں کرتے تھے امام محمد رحمت اللہ نے جہاں رفو جنبی کا تسکرہ کیا ہے سہاں سہاں کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سلسلوں کے درمیان رفو جنبی رفو جنبی نہیں کرتے تھے اب خائر ہے کہ مسلم کا مرکبہ مخاری کا مرکبہ صحیح سے بہا ہوا ہے لہانا ان دونوں کی مرات اصح اگر اسو صحیح نہیں پا دیا جائے تو اصح مقابلے میں صحیح ہے اصح نہیں جو جانبے صحیح ہے صحیح کو چھوڑ دو اچھا اگر دو رو کے اوپر عمل کرنا ہے ایک طریقہ کہ دو رو سلسلوں کے دنیا کبھی کبھی رفو جنب کرو یہ کبھی کبھی رفو جنب کرو دو رو حدیشوں کے رفو جنب ہو جائے ایک صحیح رفو جنب دیکھنا دیس ہی نہیں ہے دیکھیں ابنے حجر نے بنیو پانی میں جلد چار میں صفحہ نمبر تیم سو بیس سے تیم سو تیس کا سالی روائے کو جمع کیا ہے کہ دو سلسلوں کے جنب افری ایڈن کیا جائے سالی روائے کو جمع کرنے کے بات صحیح ہے جو وجہ امام مخالی نے نظر میں کسیح کے بارے بات نظر اس کے اندر غور کرنے نیسی بات روائے جنب اوپر چرکی بات نظر میں کسیح جس کے بارے امام مخالی احمد اللہ نے کہتے اس لیے نظر تو لایز نہیں کہتے جو گئی جس رابی کے بارے امام مخالی احمد فی ہے نظر تو سمجھو اس رابی سے احتیاط جرس نہیں ہے اور امام مخالی نظر نے کسیح کے بات نکافی نظر لہذا اس حدیث کے احتیاط جرس نہیں ہے اس حدیث کو پر عمل نہیں ہو سکتا امام یہاں دو سجدوں کے درمیان رفول یہ دیں پاری مائکوں پر آئیسی ایسی جا ہے امام ابو حاکی مرساسی نے کہا نظر کسی کے بارے میں یہ نظر یہ دیکھئے امام احمد الحمد رحمت اللہ علیہ وسلم امرزائی ابو احمد الحاکی بڑے محدث ہیں وہ کہتے ہیں حدیث ملکرون نے حدیث ہے تاوس یہ تاوس کی ملکر حدیثوں میں سے یہ حدیث ہے اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں کہ دو سجدوں کے درمیان علیہ وسلم اور افوریتیں نہیں کرتے تھے وہی صحیح ہے اس حوایت کے اوپر جہا ہے اور بری بری جرہیں ہیں یہاں کا اسحہ کے مقابلے میں اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اللہ والپانی اگر اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں تو ان کی تصیب کوئی اعتبار نہیں ہے اس وجہ سے جہاں ہے کہ دیتے ہیں تو ان کی تصیب کوئی اعتبار نہیں ہے